موسیقی ہم آگئے ہیں سردیوں میں پائے زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی امدہ لذیذ اور ڈیلیشیس طریقے سے پائے بنانا سکھا گئی ہوں آپ ضرور کس طریقے سے بنائیے گا اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ کے پائے تو چلیے ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس بتا رہتی ہوں اس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی پائے ہمیں چاہیے ہم نے بچیا کے پائے لیے ہیں دو عدد ان کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے تک گلا لیا ہے اچھے طریقے سے نمک ڈال کے میں نے ان کو اوبالا ہے یخنی اس کی تیار ہو گئی ہے اب اس کے مسالے ہمیں چاہیے ریڈ چلی پاورڈر ہمیں چاہیے مانٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر مانٹی سپون کورینڈر پاورڈر بھی ہم نے لیا ہے ایک چمچ بھر کے لیا ہے انیان ہمیں چاہیے میڈیم سائز کی ایک ادہ اس کو میں نے باگی کارٹ لیا ہے دہی ہمیں چاہیے ایک پیالی جنجر گارلک کا پیسٹ ہمیں چاہیے دو چمچ بھر کے جائفل جواتری ہمیں چاہیے یہ تھوڑی سی سٹکس ہمیں جواتری کی چاہیے اور جائفل ہم لیں گے چھوٹا سا ٹکڑا اتنا آپ لے لی جیگا اب ہم اس کا مسالہ بنانے سکر کرتے ہیں سب سے پہلے فرائد پین میں ہم نے ایک تیالی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اینڈ ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے جب یہ اس کا اچھا سال گولڈن کلر آ جائے گا پھر ہم اس میں باچی کے مسالے ڈالیں گے اس کا اچھا سا پیارا سا کلر آ گیا ہے گولڈن اس کا اچھا سا گولڈن کلر کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں مسالے ڈالیں گے اس میں میں تمام مسالے ڈال دیا ان کو بھی ہلکا سام پھرائی کریں گے تاکہ ان کا کچھا پھن دور ہو جائے ہلکا سام پھرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں جنجر گرلک کا پیسٹ ٹالوں گی ہم اس کو بھون لیں گے تھوڑا اچھے تھگی کے سب بھون گیا ہے تو میں نے دو مینٹ تک بھون ہے اب میں اس میں دھوڑی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ہم جائے پھل جواتری بھی ڈال دیں گے اب ہم چولہ بند کر کے اس مسالے کو گرینڈر میں ڈال کر پیسٹ لیں گے میں پیسٹ کر پھر آپ کو بکھاتی ہوں مسالہ ہمارا پیسٹ چکا ہے اب ہم پائے میں شامل ککیں گے اس کو یہ مسالہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھے تکیخے سے اب ہم اس کو لو فلیم پاکی پکائیں گے تقریبا ہم اس کو آدھا پون گھنٹا پکائیں گے ڈھکن لگا کے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تقریبا ہمیں آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں پائے ہمارے ہمارے تیار ہیں بلکل بہت ہی لذیذ پائے یہ بنتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک مرتبہ ضرور بنا کر دیکھئے گا بہت ہی اچھے پائے بنتے ہیں بہت ہی سوندے سوندے سے مزیدار لذیذ پائے ہمارے تیار ہیں بلکل اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ